پاکستان پاکستان مردوس دوسرا مردوس دوسرا مات افراواد کوہارٹ ان کی ویکنسیز ہے میٹرک بیس پہ ہے اس کے علاوہ ال ٹی وی ایس ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے اسسٹن بی پی ایس ففٹین ہے مرد و خواتین پنجاب اور خیف کے پی کے کی ویکنسیز ہے اسٹینو ٹائپسٹ جو بی پی ایس فورٹین جس میں جو ہے بلوچستان کی ویکنسی ہے اس کے علاوہ الڈی سی ہے یو ڈی سی ہے نرسنگ نرسنگ اسسٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایمٹی ڈرائیور ہے تو ان سب میں جو ہے دو تین چار ویکنسیز ہیں باقی جو ہے ایس آئے اور کارپولر میں زیادہ ویکنسیز ہیں اس کے علاوہ آٹو الیکٹریشن ہے الیکٹریشن ہے وہیکل میکینک ہے ڈینٹر اور پینٹر ہے تو ان میں بھی ایک ایک ویکنسی ہے نائب کاسد ہے سکس ویکنسیز باورچی ففٹین ویکنسیز این خاکروب دو ویکنسیز ہیں اس میں جو ہے ہمارے پاس پرائمری پاس بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ویکنسیز تھی اس کے علاوہ اس میں ریکوارمنٹ کیا ہے فیزیکل اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیسٹ کریٹریہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ افال ہمارے پاس جو جسمانی میار ہے کریٹریہ ہے فیزیکل تو اس میں جو ہے 5.6 ہائٹ ہونی چاہیے 32 بائی 32 to 34 جو ہے انچز چیسٹ ہونی چاہیے اس میں وزن جو ہے بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس کے تحت ہونا چاہیے اس کے علاوہ عمر کی بالہی حد جس میں جو ہے یہاں پر منشن ہے اگر کوئی مسلحہ فاج کے ریٹائر اشخاص کے لیے پندرہ سال یا اصل سروس جو کبھی جو بھی کم ہوگی سرکاری ملازمین بشمول کنٹریکٹ میں کے لیے پچپن سال کی عمر تک دس سال کی ریایت اس کے علاوہ سندھ بلچستان کے افرادوں کے لیے تین سال کی ریایت اس کے علاوہ باقی بھی کریٹریہ منشن ہے اس کے علاوہ درخواست جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جوہین اے سیف کرنا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو اپن کر کے دکھائی ویب سائٹ اس پہ جوہین اے سیف میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کا فارم آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ دنوں کے بعد جب سلپ آئے گی سلپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے ٹیسٹ پہ جانا ہے تو درخواست گزار کو ڈیجسٹریشن کے وقت تعلیمی اور دیگری دستاویزات کی کپیاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف جو ہے اپنا سرٹیفکیٹ این ایسی این ایسی لے کے جانا ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی آپ کی جو ہے سلپ وہ کام آ جائے گی اس میں اٹھارہ سال سے کم عمر افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہے اس کے علاوہ فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کو ایک میل دوڑ ہوگی اس کے علاوہ بائیس پشپس ہوں گے اور ایک میل دوڑ زیادہ سے زیادہ وقت تیرہ منٹ یہ فی میل کے لیے ٹھیک ہے تو ساڑھے سات منٹ میں ایک میل میل کے لیے اور اس کے علاوہ ایک میل تھاٹین منٹ میں فی میل کے لیے اس کے علاوہ ابتدائی فیزیکل میڈیکل سینٹر یہاں پر منشن ہے کراچی اسلامباد لاہور ملتان فسلامباد نواب شاہ سکھر مہنجو دڑو کوئٹا پنگجور تربت یہ سارے منشن ہیں تو ٹھیک ہے ریجسٹرشن کا عمل ہم نے جوائن اسف کے ثرو کرنا ہے تو جوائن اسف کی ویب سائٹ پہ میں پھر ابھی جو ہے بیک جاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر تیریری امتیانات کے لیے یہ ہے کہ اسائے کارپورل اور باقی جو ہے سیول آسیمیوں کے لیے پہ اسکیل سکس سے پندرہ کے لیے جو ہے تیریری امتیان بھی ہوگا ریٹن اگزام بھی ہوگا پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوگا ون سے باقی جو ہے پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا ون سے فائی والوں کا ٹھیک ہے پانچ سے پندرہ والوں کا جو ہے وہ وہ ہوگا ریٹن ٹیسٹ تو یہاں پر اس کے علاوہ یہ ساری انفرمیشن ہمارے پاس منشن تھی جوائن اسف کے ثرو آپ نے جو ہے جانا ہے جوائن اسف پہ اور یہ اس طرح جو ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں جوائن اسف یعنی بیک چلتے ہیں ویب سائٹ پہ اور بیک چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اپشن ہے تو یہاں پر اپلائے آن لائن کا اپشن ہے اپلائے آن لائن پہ میں نے کلک کرنا ہے اپلائے آن لائن پہ جیسے کلک کروں گا تو فرسٹ افال ہم نے جو ہے سائن ان کا فارم آ رہا ہے لیکن آپ نے سائن ان نہیں کرنا کیونکہ نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں پر آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ میں آپ جائیں گے تو WITHOUT 휴지ز آپ نے سین اے نمبر انٹر کرنا ہے سین اے نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نیچے اپنی ایمیل انٹر کرنی ہے اور اس کے علاوہ سائن اپ کر دینا ہے تو یہ سائن اپ کرنے کے بعد میں نے سائن این بھی کر دیا اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے میرا اکاونٹ آگیا تو یہاں پر آپ نے فرسہ فال اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے جس میں اپنا آپ کا پروفائل فوٹو ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ سینٹر ہے ڈومی سائل ہے ڈسٹک ہے تو آپ نے اس طرح سے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا جو ہے فارم فل کرنا ہے میں نے ٹیسٹ اینٹر کراچی کر دیا اس کے علاوہ ڈومی سائل میں اپنا سندھ رورل جو ہے یہاں پر کر لیتا ہوں اس کے علاوہ ڈسٹک جو ہے نوشور او فیروز میں کر دیتا ہوں اپنے جو ہے نیم لکھنا ہے کوئی بھی یعنی آپ کا اپنا نیم اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں پر فادر نیم لکھنا ہے اس کے علاوہ ڈیٹ آف برت لکھنی ہے اور ایج لکھنی ہے کاسٹ ہے جنڈر ہے موبائل نمبر ہے کانٹیکٹ نمبر ہے ریلیجن ہے پوسٹل ایڈریس ہے پرمنٹ ایڈریس ہے تو یہ ساری جو بھی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر وہ آپ نے جو ہے فل فل کرنی ہے اور صحیح سے جو ہے فارم فل کرنا ہے فارم فل کرنے میں آپ آرام سے آہستہ سے فل کریں تاکہ جو ہے آپ کی کوئی گلتی نہ ہو اور اس کو ریچیک ضرور کیا کریں کیونکہ کافی لوگوں کی جو ہے ڈیٹ آف برت یا پھر نیم میں مسٹیک ہو جاتی ہے پھر جب سلپ آتی ہے تو پھر یا پھر جو ہے باقی چیزیں پروسس ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے پھر وہ کسٹن پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں تو اس کے بعد کوئی سلیوشن نہیں ہوتا آپ کوشش کریں کہ ابھی جو آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ صحیح سے جو ہے ڈیٹ اپنی انٹر کریں اور صحیح سے جو ہے آپ اپنا فارم فل کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی فردہ ریکوائرمنٹ نہ ہو کے آپ فارم کو چینج کریں تو یہ یہاں پر آپ نے بیسک انفارمیشن اپنی ساری ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ بیسک انفارمیشن کے بعد آپ کے پاس پھر جو ہے دوسرے نمبر پہ دوسری انفارمیشنز ہوں گی جو جیسے اکیڈمیک پروفیشنل ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ یہ ساری انفارمیشن بھی آپ نے یہاں پر جو ہے انٹر کر دینی ہے تو یہاں پر اس کو جو ابھی میں فارم فل نہیں کرتا اس کو لیو کرتا ہوں پھر اب جو ہم نیچے آلتے ہیں نیچے ہمارے پاس اکیڈمیک انفارمیشن ہے وہ آپ نے اکیڈمیک انفارمیشن لکھنی ہے اس کے علاوہ جو ہے اکیڈمیک کے بعد ہمارے پاس اکیڈمیک کے بعد ہمارے پاس نیچے جو ہے پروفیشنل بھی ہے پروفیشنل کالیفیکیشن اگر آپ کا کوئی ہے ایکسپیرینس تو وہ بھی منشن کرنا ہے اکیڈمک میں ڈگری ہے ڈگری ہائیس ڈگری ہے ڈگری نیم ہے ریزلٹ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے پوری انٹر کرنیے اس طرح آپ کا فارم فل ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آپشنز بھی مل رہے ہیں کونے میں جہاں جیسے ہیں ریجسٹریشن فارم وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ اس کے علاوہ آپ کو اپلائے کا پروسیجر جس میں نیو شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ دیشپورٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ریجسٹریشن سلپ تو یہ فارم ہے جو کہ ہم فل کر رہے ہیں فارم فل کرنے کے بعد آپ نے اپلائے پی آنا ہے اپلائے پی آنے کے بعد آپ نے اپلائے پی کلک کر دینا ہے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا لیکن ابھی ہم نے کیونکہ فارم ہی فل نہیں کیا تو یہاں پر ہمارے پاس ریکوائرمنٹ آ رہی ہے پلیز فل دا فارم فرسٹ اس کے علاوہ ڈاؤنلوڈ ریجسٹریشن سلپ تب ہوگی جب آپ پہلے اپلائے کچھ کر دیں گے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کی سلپ بھی آ جائے گی تو یہ فل اس کا پروسیجر تھا اپلائے کرنے کا سمپل پروسیجر تھا آپ پانچ سے دس منٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں ہوپ کے ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹو ہوگی مزید ایسی ویڈیوز اور اس کے علاوہ جو فارم کے طریقے ہیں ان کے جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ